بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ دن کو تو یہ کام ہو نہیں سکتا کہ بچوں کے ساتھ بچے ہاتھ مارتے ہیں تنگ کرتے ہیں یہ چیز اٹھا لی ہو چیز اٹھا لی تو جو کام کر رہتے ہیں وہ بھی نہیں ہوتا تو میں نے سوچا بچوں کو سلا کے گیارہ بچے کے بعد میں نے یہ کام کیا اصل میں چھوٹا بیٹا ہے وہ تو بہت ہی تنگ کرتا ہے روتا ہے تو یہ کام کرنے ہی نہیں دیتا تو اس وجہ سے میں نے پھر یہ لیٹ نائٹ یہ کام شروع کیا میں نے کہا جب تک میری حمد ہوگی تو رات تک کروں گی تو جب حمد ختم ہو جائے گی پھر بس کر دوں بس کر دوں گی پھر اس پول میں بکس چلی جاتی ہیں تو پھر وہ بکس کبھی کون سے بکس گھر پہ آتی ہے کبھی کون سے اس لیے میں نے سوچا کہ پہلے چھوٹے بیٹے کی بکس چڑھا دیتی ہوں کور تو بڑے بیٹے کی آیست ایسا کر لوں گی تو چھوٹے بیٹے کی بکس کام تھی تو اس کے پر کور چڑھانے لگی تھی تو تو اس لیے برپر میں شروع ہو گئی اور اکیلی لگی رہی ایکچلی اس کام میں تو ہیلپ کی بھی ضرورت ہوتی ہے کوئی ساتھ ہونا چاہیے لیکن پھر وہی بات ہے بچے ہوں تو بچوں کے ساتھ پہ کام کرنا مشکل ہوتا ہے موسیقی 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 پہنتے ہیں اور جو بڑے بھائی کا بیگ ہے وہ بابا لے لیتے ہیں اس کے کیونکہ وہ کافی بھاری ہوتے ہیں بکس وغیرہ بچوں کی بہت زیادہ ہوتی ہیں تو واپسی میں میں لینے جاتے ہیں تو میں اٹھا لیتی ہوں تو اس کا موٹ خراب بھی رہتے ہیں چھوٹے والے کا اس لیے بھائی کہتے ہیں چلو بینگ میں پہن لیتا ہوں تو اب جاتے ہیں بڑا سوس تو رہا تھا بڑی مشکل سے سیڑھیوں سے اتر رہا تھا اچھے تو اب یہ شام کا ٹائم ہے کپڑے کافی جمع ہو گئے تھے پریس کرنے والے اور ٹائم بھی نہیں مل رہا تھا تو پھر میں نے ان کو کافی جمع کر لی تھا لیکن اب ہزبینڈ کے کپڑے اس طرح والے کوئی بھی نہیں رہے تھے تو میں نے سوچے چلو تھوڑا ٹائم ملتا ہے بیٹا سویا ہو تھا تو میں نے کہا یہ جلدی سے میں پریس کر لیتی ہوں جتنے ہو سکتے ہیں کر لیوں پہل تو ایسا ہوتا تھا کہ میں ایک ساتھ ہی ایک ہی دن میں سارے کر لیتی تھی لیکن اب ٹائم نہیں ملتا ہے بچوں کے ساتھ تو جتنی ضرورت کی جتنا ٹائم ملتا ہے تو اتنی کر لیتی ہوں اور پھر جیسے سے ٹائم ملتا ہے تو پھر ساتھ ساتھ کرتی رہتی ہوں تو بچوں کے ساتھ ٹائم مینج کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے یہ تو مندرس کی ڈیلی روٹین ہوتی ہے بس سارا دن گزر جاتا ہے لیکن کام ختم نہیں ہوتے ہیں پھر بھی سوچتے ہیں یہ کام رہ گیا یہ کرنا تھا یہ کام رہ گیا اور رات کو اتنی تھکن ہو جاتی ہے کہ چکر کرتے ہیں بستر پر لیٹتے ہیں اور یہاں میرے کپڑے سارے پریس ہو گئے تھے ان کو مہینگ کر رہی تھی اور بڑی خوشی ہوتی جس دن میرا کام اچھے سے سارا ہو جائے تو کہتی ہیں چلو اچھا ہے آج یہ کام کور ہو گیا ہے پھر اس کے پاس بچوں کو بھی دیکھنا ہوتے ہیں ان کے سکول کا ہومبرک کروانا پڑتا ہے تو چھوٹا بیٹا بھی میرا اٹھ گیا تھا اور اس کے رونے کی آوازیں بھی آ رہی تھی تو اس کو بھی ساست آوازیں دے رہی تھی کہ میں آ رہی ہوں اگر بھی اٹھ جائے اور مجھے دیکھ لیں اس کو نہ اٹھاؤں تو بہت ناراض ہوتا ہے اچھے یہ والی بیٹشیٹ میں نے ڈالی تھی اس کے اوپر میری بیٹی سے نیل پالش گر گئی تھی تو یہ واش کرنے کے بعد بھی نہیں جا رہی تھی تو یہ داک بہت برا لگ رہا تھا تو چھوٹا والا بیٹا غصے سے پاؤں مار رہا تھا جھولے سے کہ مجھے باہر نکال رہا تو میں نے سوچا ایک دو جھولے دیتے ہیں شاید یہ پھر سو جائے لیکن اس نے کہا ارادہ نہیں تو دوبارہ سونے کا اس کے بعد بچوں کو میں نے ہومبرک پہ پٹھا دیا تھا تو ان کو غصہ کرنا پڑتا ہے ورنہ بچے کبھی بھی خود سے کوپکیں لے کے بیگ لے کے نہیں بیٹھتے ہیں اور چھوٹا والا بیٹا میرا ساتھ ہومبرک بھی کرتا ہے ساتھ اس کی شرارتیں بھی چلتی رہتی ہیں تو کبھی کیسا موٹ ہوتا ہے اس کا اور کبھی کیسا ہوتا ہے تو وہ کہتے کہ ممہ میرے پاس بیٹھی رہے ہیں مجھے ساتھ ساتھ ہیلپ بھی کرتی رہے ہیں بتاتی رہے ہیں تو ذرا سے کوئی غلطی مسٹیک ہو جاتی تو آوازیں دینے لگتے ہیں ممہ آپ کہاں گی ادھر ہی بیٹھو میرے پاس تو چھوٹے بچوں کو تھوڑا ٹائم دینا پڑتا ہومبرک میں بڑے وجہ ہیں ماشاء اللہ تو پھر وہ خود کر لیتے ہیں آپ یہاں پر کام چھوڑو کے تو بس یہ مسٹیہ شرارتیں کرنے میں لگ گیا تھا تو بس بچے گھر کی ماشاء اللہ رونک ہوتے ہیں ان سے گھر کے رونک ہوتی چلیں نیکس ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ